سبسکرائب اینڈ پریس دبل آئیکن ہوتا کیا ہے شیطان انسان کی دل میں وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ شیطان جیسے رگوں میں خون ہوتا ہے ایسے ہی انسان کی پیچھے لگا ہوتا ہے اور انسان کی جان نہیں چھوڑتا برے خیالات آتے ہیں وساویس آتے ہیں تو ان سے وچنے کے لئے قرآن مجید کی کچھ پراپر دعائیں ہیں اگر ان کو پڑھا جائے تو سو فیصد اس بات میں کامیابی ملتی ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے آدمی دور رہ جاتا ہے برے خیالات آئیسہ آئیسہ آدمی کے ذہن سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں دل سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور عبادات میں مزہ آنے لگ جاتا ہے تو ان سے بچنے کے لئے قرآن مجید کی دو آیات ہیں ان دو آیات کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہترہنمائی فرمائیں گے ان کی برکت سے اللہ تعالی شیطانی وسوسوں کو دور فرمائیں گے یہ سورہ مومنون کی دو آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بکا من ہما ذات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان يحضرون اے میرے رب میں شیطان کے وسطسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں اور اس باز سے بھی کہ میرے پاس وہ آئیں دوستو بھائی اور بہنو ان دو آیات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جب بھی آپ کوئی اچھا کام شروع کر رہے ہیں نماز شروع کر رہے ہیں تلاوے شروع کر رہے ہیں یا ایسا کوئی آپ کام شروع کر رہے ہیں جس میں آپ کو گمان ہو کہ شیطان کے وسطسیں آئیں گے برے خیالات آئیں گے یہ سونے سے پہلے آپ ان کو تین مرتبہ لازمی پڑھیں تین مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونگ دیں اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالی جلد ہی آپ کو کامیابی دیں گے اور آپ ہر قسم کے وسطسوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ تعالی کی مدد سے برے خیالات سے بچنے لگ جائیں گے ان دو آیات کا لازمی احتمام کریں کسی بھی نیک کام یا کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونگ دیں ایسے ہی تین مرتبہ پڑھ کے پھونگ مار دیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں کومنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل چراغ جرنت کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم